اسلام علیکم طبیعہ کیا حال ہے سب کے تو ہم آ چکے ہیں اپنی ڈیوٹی پر کرونا کی ویکسین سنٹر پر ہماری ڈیوٹی لگی تھی آپ کو پہلے ویلوگ میں بتایا تھا تو ابھی آپ ڈیوٹی پر پہنچ چکے ہیں ہمارا پہلا دن ڈیوٹی کا تو یہ ہے کرونا ویکسین سنٹر اور ابھی ڈسٹرک فیصل آباد میں یہ پہلے سنٹر بنائے ویکسین کا جہاں پر ویکسین لگ رہی ہے کرونا کے لیے اور سب سے بڑا سنٹر رہی ہے والا تو آپ چک کر سکتے ہیں کافی بڑا حال ہے اور کافی سیٹس اور چیرز لگی ہوئی ہیں اور کافی زیادہ کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں مختلف کاؤنٹر پر ویکسین لگ رہی ہے اور ہماری ڈیوٹی لگی ہے اور ہمارا جو کاؤنٹر ہے وہ ایک سائیڈ پر ہے وہاں پر ہم لوگوں کو فارم بنا کر دے رہے ہیں یہ حال کے باہر کے مناظر ہیں یہاں پر بھی کرسیاں پڑی ہیں چیرز لگی ہوئی ہیں لوگوں کے انتظار کرنے کے لیے کیونکہ رشت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس لیے باہر ویٹنگ کے لیے کرسیاں بھی لگائی گئی ہیں تو ابھی اندر چل کر آپ کو دکھاتے ہیں یہ حال ہے یہاں پر ویسی لگوا کر لوگ جا رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کو ابھی تو رشت جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو چکا ہے کیونکہ شام کے وقت بہت زیادہ رشت ہوتا یہاں پر پاؤں درنے کی جگہ نہیں ہوتی تو اب ہم بیٹھے ہیں ادھر ہمارا سائیڈ پر کاؤنٹر لگا ہوا ہے ہمارا کام ہے ادھر لوگوں کو فارم بنا کر دینا فارم فل کر کے دینا اور اس کے بعد وہ فارم جو ہے وہ آگے جا کر ان کو دکھاتے ہیں وہ ان کو ویکسن لگاتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو پہلے کرونا ویکسن لگوانے کا پروسس بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یارہ چھ آٹھ پر ایس ای میس کرنا ہے اپنا آئی ڈی کارڈ اور وہ آپ کو چار ڈجڈ کا کوڈ بیجیں گے ویریوکیشن کوڈ تو وہ ادھر آپ لے کر آئیں گے ہمیں کوڈ دکھائیں گے اور ہم آپ کو فارم پر وہ چار ڈجڈ کا کوڈ لگ کر دیں گے اور آئی ڈی کارڈ لے کر دیں گے اور وہ آپ آگے لے کر جائیں گے اور آپ کا جو ہے وہ کوڈ وہ ان کی ویب سائٹ پر درج کریں گے تو آپ ویکسن ویریفائیڈ ہو جائیں گے فیزیکل بھی لگوائیں گے اور کوڈ بھی درج کروائیں گے بھائیہ سین یہ چل رہا ہے کہ اکیلا مطا بیٹھا ہوں ایدھر ٹیبل پر کاؤنٹر پر پچی گالے پر تو پاکستان پر چلے گئے ہیں حال بھی بلکل خالی کے حال ہوں کبھی کوئی بندہ بھی نہیں موجود ویکسن لگوانے والا کچھ کا دکھا بندہ آ رہا ہے تو مٹسی بنا کر دیں گے پاکستان پر کر دیں گے تو بس یہی سینٹ چل رہا ہے ڈیوٹی آج پہلا دینے بھی رہا تو تو آج پھر ڈید اتنی نہیں ہے ابھی میل نید آ رہی تھی لیکن ابھی نہیں آ رہی نید ڈیوٹی تو کچھ کرتی ہے ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے یہ اب حال چیک کریں بلکل خالی ہو چکا ہے کوئی بھی پیشنٹ یعنی کرونا ویکسن لگوانے والا بندہ موجود نہیں ہے تو یہ آپ چیر چیک کریں خالی پڑی ہیں تو کافی سارے کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں اگر اور کام جو ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے یعنی جتنی بھی عوام ہو جلدی ان کو ڈیل کیا جا سکتا ہے تو یہ ہمارا ٹیبل ہے چلی آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ بارے کاؤنٹر بنے ہوئے جہاں پر ہم فارم فل کر کر دیتے ہیں ریجسٹریشن کاؤنٹر 1 2 3 اور 4 تو یہاں پر اور بھی بندوں کی ڈیوٹی لگی ہوئے ہیں کافی بندے ہوتے ہیں جو فارم فل کر کر دیتے ہیں اور تو باقی عوام خالی ہو چکا حال بارہ بچ چکے ہیں تو یہ پنکھیں چل رہے ہیں یہ بند کر دیتا ہوں پاکستان کی جو بجلی ہے گورنمنٹ کی بجلی وہ چل رہی ہے اس کا بل گورنمنٹ کو آنا گورنمنٹ نے پی کرنا ہے کسی کو کوئی پروائی نہیں ہے تو یہ پنکھیں بند کر دیتے ہیں اس کا سوچ بھی بند کر دیتے ہیں اور یہ بلکل فضول چل رہے ہیں اور رش اب نہیں ہے تقریباً ایک ڈیٹ کا ٹائم ہو چکا ہے 12 مائٹ تک تھوڑا بہت رش رہتا ہے لیکن ابھی رش بلکل ختم ہو چکا ہے اکا دکا جو مریض یعنی کی پیشنٹ ہے لگوانے والے ویکسین وہ آ رہے ہیں اور کیونکہ شہر ہے اور شہر کی عوام جدہ تر رات کو نکلتی ہے تو ابھی بس چند لوگ آ رہے ہیں ایک کا دکا تو یہ ہدایات ہیں ویکسین لگوانے کی پہلے اپنے در سے ٹوکن لینا ہے پھر فارم فیل کروانا ہے مطلب ہمارے سے تو اس کے بعد اگے جانا کاؤنٹر پر وہاں پر آپ کو ویکسین لگائی جائے گی تو یہ سین چل رہا ہے ماراج پہلا دن ہے یہ کافی بڑا حال ہے اور یہ چیک کریں آپ یہ باسکٹ بال کے ٹوکری بغیرہ جس میں باسکٹ بال کلی جاتی ہے یہ باسکٹ بال کا حال لگتا ہے مجھے تو اب یہ کروانا ویکسین کے لئے استعمال ہو رہا ہے حال جی تو بھئیہ یہ اتنا بڑا حال ہے اور اس میں ہم اکیلے ہیں چیک کریں خالی ہے بالکل حال ہم اکیلے تو نہیں ہیں تین چار بندے اور بھی ہیں جو جاگ رہے ہیں باقی سو گئے ہیں یہ کمگو لگا کر سکرین لگا کریں سکرین کہتے ہیں مجھے پتا چلا ہے تو باقی سو گئے ہیں ہم جاگ رہے ہیں رات کے ساڑھے تین ہو چکے ہیں ابھی تو بلکہ سہری کا ٹائم ہونے والا ہو چکا ہے تو بس رات گزر کی ہماری آج ڈیوٹی کا پہلا دن تھا تو میں نے تو پھر انجائے کیا اور میں تو ہر کام انجائے کر کرتا ہوں تو کافی مزہ آیا مجھے تو پیدا کام نہیں سے تالے رشت تھا لیکن اس کے بعد رشت ختم ہو گیا تھا اور کام بھی ختم ہو گیا تھا تو بس یہ سو پھر ہلا گھلا مچے گا ابھی تو سو رہے ہیں تو باہر بھی سمناٹا چھا گیا ہے ہم سونا تو ابھی کیا ہے ابھی رات تو ساری گزر کی ہے دو تین گھنٹے بچے ہیں صبح ہونے میں تو ہمیں بس موبیل پاس میں ہے تو اس کے پھر لگے جاتے ہیں موبیل میں ٹائپ تو گزارنا ہے نا ٹائم پاس کرتے ہیں موبیل سے ٹائپ تو گزارنا ہے نا ٹائم پاس کرتے ہیں موبیل سے ٹائم ٹائم ہم نے سب کاؤنٹر بنا دیا ویکسن لگانے کے لئے وہ بھی دروازے کے پاس بنا دیا ہے کیونکہ ابھی بھی اکہ دکھا بندہ وہ آ رہا ہے ویکسن لگانے کے لئے اس لئے کیونکہ یہ سنٹر چوبیس گھنٹے اوپن ہے کیونکہ فیصلہ باد میں مین سنٹر یہی ہے کرونا ویکسن کے لئے تو یہ چوبیس گھنٹے اوپن ہے اور یہ سپورٹس کمپلیکس ہے فیصلہ باد میں سامنا باد میں تو کافی بڑا حال ہے انہوں نے دیا گارمنٹ ہے تو یہ چوبیس گھنٹے اوپن ہے اس لئے یہ کھلا ہے بندے آ رہے ہیں ایک کا دو کا تو چی بھائیا ابھی ہو گئی ہے صبح اور میں ادھر ویکسن سنٹر سے باہر نکلا ہوں اور نماز پڑی ہے صبح کی تو ابھی میں ادھر بازار کی طرف جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو ملتا ہے کہ نہیں ہلکی پھلکی بھوک تو لگی ہے تو صبح صبح نہار مو کچھ جوس وغیرہ پیتے ہیں کسی پھلکا تو دیکھتے ہیں اگر مل گیا تو کیونکہ ابھی بھی ہماری ڈیوٹی میں پورے تین گھنٹے بچے ہیں ابھی پانچ بجے ہیں تو آٹھ بجے ہماری ڈیوٹی ختم ہوگی تو رات کو میں بلکل ایک منٹ بھی نہیں سویا تو مجھے ویسے بھی نید نہیں آتی سفر میں بھی نید نہیں آتی اور جب کوئی اس طرح کا کوئی چیز ہو اس میں ڈیوٹی کہلیں ڈیوٹی بغیرہ ہو تو اس میں نید مجھے بلکل بھی نہیں آتی تو ہاں کبھی کبھی آ بھی جاتی ہوگی شاید تو ابھی دین گھنٹے رہتے ہیں ڈیوٹی میں تو ادھر سے کچھ کرتے ہیں ہلکا پھلکا تو اس کے بعد چلتے ہیں واپس رش ابھی ہو جائے گا پھر پھر سے کیونکہ صبح صبح وہاں آئے گی ویکسین لگوانے ابھی چالیس پلس سے یعنی کہ جن کی چالیس سال عمر ہے اس سے چیرا جن کی عمر ہے ان کو ویکسین لگ رہی ہے ان سے نیچے والوں کو ویکسین ابھی تک نہیں لگ رہی تو اس لئے رش ہو جائے گا پھر سے کابھی تو میں ابھی بزار پہنچا ہوں دیکھتے ہیں اگر چیز مل گی تو ٹھیک ہے پھر جلدی سے واپس چلتے ہیں ادھر کیونکہ بندہ میرے فیال سے ایک بندہ تھا وہ بھی باہر نکل آیا تو لیٹس سی ووٹ ایپنڈ پھر سے ہم اپنے کاؤنٹر پر آ چکے ہیں اور ویکسین لگوانے والی عوام بھی آ چکی ہے اور فام بنا کر ان کو دے رہے ہیں فام جو ہے آئسہ آئسہ آ رہی ہے رش آئسہ آئسہ بڑھ رہا ہے ابھی تقریباً سوا ساتھ ہو چکے ہیں اور ڈیوٹی ختم ہونے میں تقریباً پونا گھنٹہ رہ گیا ہے اور ویکسین لگانے کا کام روک دیا گیا ہے اور فام بنانے کا کام بھی روک دیا گیا ہے تو یہ عوام کی آپ لائنے چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں عوام کا رش ہو رہا ہے آئسہ آئسہ بڑھ رہا ہے کیونکہ ایک گھنٹہ کام ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سم کو جو عساب کتاب کلیر کر کے پہلی شیفٹ والوں نے دوسری شیفٹ والوں کو دینا ہوتا ہے ان کے ہینڈ آور کرنا ہوتا ہے تو ابھی پھر ہماری ڈیوٹی جہاں ٹائم آف ہو چکا ہے ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور ابھی ہم جو ہے کر جانے کے لئے تیاری کر رہے ہیں اور عوام کا رش بڑھ چکا ہے واقعی شیفٹ والے آ کر سنبھال لیں گے تو ہماری ڈیوٹی ختم اور ہم اب جا رہے ہیں گھر کو یہ ابھی جا رہے ہیں کچھ دیر آنکھ لگائی ہے نیل پوٹ آگئی تھی تو بس ہمارے ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا ہے گھر کو چلیں ابھی بلال بھائی اور میری کٹھی ڈیوٹی لگی ہے یہ بھی ہمارے جونئر کلرک ہیں اور ہمارے ساتھ ان کا گاؤں ہے تو یہ اور میں کٹھے ہی آتے ہیں تو ابھی پھر ہم جانے لگیں گھر کو کٹھے ہی ہمارے 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 صرف صرف кабín مان کاتا در موسیقی